راج اور غلام بنانے کا قبضہ کرنے کا ایک مرحلہ ہے بانٹنے کا تقسیم کرنے کا ایک مرحلہ ہے ان کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کا ذہنی طور پر اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ حکومت میں اپنے ذہن کے لوگوں کو بٹھا دینا بعد عملیت التغریب مغرب کے رنگ میں رنگ دینے کا کام ہو جانے کے بعد جا الغرب مغرب لے کر آیا بن نخب چیدہ متغربین کو چیدہ و چنیدہ نخبت ان کی جمع نخب چیدہ و چنیدہ سیلیکٹیڈ منتخب اپنے مغرب زدہ مغربی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو لیا لیحکم العالم العربیہ والاسلامیہ تاکہ وہ عالم عربی اور اسلامی پر حکومت کرے وہ جو کریم ان کا کریم طبقہ ہے یعنی مغرب کی نظر میں جو چیدہ اور منتخب لوگ ہیں اور یتولا اور تاکہ آلہ منصب پر یہ لوگ فائز ہوں بالجامعات یونیورسیٹیوں میں مدرسوں کالیجوں میں اور حکومت کے اداروں میں اور دوری تعلیم اور ایجوکیشن سینٹروں میں وخرج من هذه النخب اور انہی منتخب اور مغرب کے منظور نظر لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے عالم اسلامی میں اور عالم عربی میں کہ جنہوں نے اپنے الہاد کا برسر عام اعلان کیا یعنی اپنا الہاد بالکل ظاہر کر دیا مخفی بھی نہیں رکھا بالکل الہادی باتیں کی انہوں نے دین کے خلاف باغی ہو گئے ہو تمرد کیا سرکشی کی دین پر بغاوت کا راستہ اختیار کیا دین کے سلسلے میں شریعت اسلامی کی مخالفت کی اپنے قلم سے اور اپنے اپنی زبان سے ایسے لوگ چھا گئے تمام عہدوں پر جو قلیدی عہدے تھے ان پر چھا گئے ہو لوگ قلیدی عہدوں پر المرحلت الخامیسہ پانچمہ مرحلہ مرحلت الالحاق الاقتصادی جال غرب العالم العربیہ انا اقتصاداتی لم تعود مستقلتا اور اقتصادی بھی الہاق ہو گیا اب مغرب سے یعنی اقتصادی طور پر مغرب کے تعبے ہو گئے الہاق مطلب ان کے ماں تحت ہو گئے جیسے شاخیں ہوتی ہیں ملحق مدر سے کہتے ہیں ہو گیا کہ ان کے تعبے بن گئے ایکنومک میں بھی انہوں نے اپنا تعبے بنا لیا جال غرب ہو اب مغرب آیا عالم عربی پر اور اس بار میں یہ ہوا کہ انا اقتصاداتی کہ اس کا جو اقتصادی نظام تھا لم تعود مستقلتا وہ بھی آزاد نہیں رہا وہ بھی اب آزاد نہیں رہا لم تعود یعنی لم تبقا نہیں لوٹا مطلب نہیں رہا جیسے ما عاد المسلمون علی صفاتهم ما عاد المسلمون متخلقین بی اخلاقهم مسلمان نہیں رہے اپنے اخلاق پر قائم ما عاد المسلمون قائمین علی دینهم لم يعود المسلمون قائمین علی دینهم یعنی لم يبقا تو یہ آدھا بقیہ کے معنی میں ہو جاتا ہے لوٹنا مطلب اب یہ حالت نہیں رہی پہلے تھی تو اب یہ نہیں رہی دوبارہ یہ نہیں رہی اب مغرب عالم عربی کے پاس آیا کہ اس کا اقتصادی نظام مستقل اور آزاد نہیں رہا پیٹرول کے کوئیں اس کے نہیں رہے وہ بھی ان کے ماں تحت ہو گئے نفت کے معنی یہاں پیٹرول پیٹرول آبار النفت لم تعد لہو پیٹرول کے کوئیں بھی اب اس کے نہیں رہے اس پر بھی وہاں کے انجینئر لوگ ہی نکالنے کی صلاح دیتے ہیں وہ جو کہتے ہیں مشوارے وہی کام کرنا پڑتا ان کو سب پر وہ چھا گئے ہیں مغرب کے نفت پیٹرول تیل تیل کے کوئیں بھی نہیں رہے اس کے انما لدعم الاقتصادات الغربیہ یہ سب چیزیں ہو گئیں مغربی ایکنومی کو طاقت پہنچانے کے لیے دعم منے طاقت پہنچانے کے لیے مغرب کی ایکنومی کی نظام کو تقویت دینے کے لیے اور سہارا دینے کے لیے یہ سب چیزیں استعمال ہونے لگی یہاں کا پیٹرول بھی وہاں جا رہا ہے اس کے ہاتھوں میں ساری چابیاں ہیں سب اس کے مفاد میں ہو رہا ہے مصر میں جو روئی بوئی جاتی ہے تو اسبہا یدعم سناعتا معینتا فی بریطانیہ وہ کیا کام آنے لگی وہ ہو گئی مصر کی روئی کہ وہ مدد پہنچانے لگی برطانیہ کی خاص کمپنی کی سناعت کو معین اور مخصوص وہاں کی برطانیہ کی کمپنی کی سناعت اس کو یہ مطلب سہارا دینے لگی یہاں کی روئی مصر کی روئی وہاں جاتی ہے وہاں کی سناعت کو فروغ دیتی ہے دعام اے دعام اما نے طاقت پہنچانا دعام اوسی سے بنائے ستون کیونکہ ستون بھی سہارا دیتا ہے الدعم المالی کہتے ہیں مالی تعامل کو نحنو نقوم بدعم المدارس مالیاں و معنویاں ہم مدرسوں کی امداد کرتے ہیں مالی طور پر معنوی طور پر امداد کرنے کا معنوی دعم تو یہ مصر کی روئی یہ دعامو وہ طاقت پہنچاتی ہے سناعتن معینہ معین اور مخصوص سنعت کو برطانیہ میں حتی القروم وزراعتو ہو فی الجزائر اور جو انگور کرم اس کی جمع کروم انگور کی بیل کو کہتے ہیں انگور کے درختوں کو انگور کی بیل ہوتی ہے اس کو کرم کہتے ہیں تو انگور اور اس کی کاشت جزائر میں وہ بھی سہارا و طاقت پہنچانے لگی نبیز کی انڈسٹری کو فرانس میں جو نبیز بنانے کی مطلب یہ کمپنیاں ہیں جو وہاں سے بیئر بنتی ہے یا مختلف مشروبات جو بنتے ہیں نبیز نبیز پینے والی چیز مراد ہیں تو انڈسٹری کو طاقت پہنچانے کے لیے وہاں سپلائی ہوتی ہے جزائر کی یہ انگور جزائر کی انگور وہاں سپلائی ہوتے ہیں فرانس میں اور یہ دعامو وہ دعام پہنچاتے ہیں تقویت پہنچاتے ہیں نبیز کی سنات کو جو فرانس میں ہے فمرحلت العنف کسرتنا تو عنف کا اور شدت کا اور سامراج کا جو مرحلہ تھا پہلا اس نے ہم کو توڑ دیا عالم عربی کو پھر مرحلت تجزیعت جزائتنا پھر تقسیم اور بانٹنے کا جو مرحلہ آیا اس نے ہم کو بانٹ دیا اور مرحلت تغریبی غربتنا مغرب میں رنگنے کا جو مغرب کے رنگ میں رنگنے کا مرحلہ آیا اس نے ہمیں مغربی بنا دیا ذہنی طور پر غربہ یا غربہ مغربی بنا دینا اور مغربی بن جانا تغربہ یا تغربہ مغرب بن جانا تغربہ اکثر سکان عالم العربی خلاسیم القادہ ولل امر واصحاب الحل والعق ومرحلت الالحاق الاقتصادی اور اقتصادی تابع بنانے کا مرحلہ جعلت اقتصاداتنا اس نے ہماری اقتصادی نظام کو تابع بنا دیا الاقتصادی الغربی مغربی اقتصاد کا ایکنومک کا معیشت کا اور انتہا الغرب من کل لذالک اور ان سب مراحل سے جب مغرب فارغ ہو گیا جابل کی یعنی سہیونی تو سہیونی تنظیم کو لایا مغرب لیکن یحافظ على منجزاتی تاکہ وہ اپنے جو فتوحات ہیں اور اپنے جو کام ہیں اور جو اس کی جو مطلعہ اس کی کامیابیاں ہیں اس کو باقی رکھیں منجزات مانے پروڈکٹ اپنا پروڈکٹ یا اپنا جو کام ہے اپنا مکمل کیا ہوا کام اس کو کیا رکھے وہ اس کو باقی رکھے اور اپنے اہداف اور اپنے ایمز کو پورا کرے بستمرارین لگاتار جو منجز جو پورا کر چکا ہے اس کو باقی رکھے اور جو گول ہے اس کو پورا کرے یہ صحیح نہیں تنظیم کو لے کر آیا انجز اینجز میں نے پورا کرنا منجز میں نے جو کام پورا ہو چکا ہے مہیہ انجزات حکم مطلب آپ کے کون سے کام ہے جو آپ نے ابھی تک کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی تعلیف لکھی ہو کوئی آپ نے مدرسہ قائم کیا تو کہیں گے انجزات انتاجات بھی ہوئی ہوتا ہے کہ پروڈکٹ اور انجاز پورا کرنا مکمل کرنا دمار ہوتا ہے یہ دمار لوگ پڑھ دیتے ہیں غلط دمار ہوتا ہے دمار بربادی آج جو ہو رہا ہے غزہ میں قتل و غارت گری اور ہلاکت و بربادی کے واقعات میں سے بالقصف یہ بم باری سے والقصف یہ بھی وہی معنی ہے جی تہس نیز کر کے اور بم باری کر کے اصفہ اقصف میں نے پورا ایک دم صفایہ کرنا اور بم وغیرہ پورا صاف کر دینا قصف میں نے بھی بم پھیکنا و سمت الغربی اور پھر مغربی جو خاموشی ہے ان قتل و غارت گری کے واقعات پر مجزرہ کہتے ہیں زباہ کرنے کا عمل مجزرہ زباہ کرنے مطلب جو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے قتل و خون ریزی کے واقعات پر مغرب کی چپی التي لم يسبق لها نظیر ایسے قتل و خون ریزی کے واقعات جس کی نظیر پہلے نہیں ہوئی یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہے اس مضبوط تعلق پر جو قائم ہے صحیحونی تنظیم کے درمیان اور دول الغربی اور یورپین کنٹریز کے درمیان کیان من تنظیم دھا چاہا اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے مغربی ممالک سے صحیحونیت کا تو لم یقدر وہ قادر نہیں پائے گا یہ تنظیم قادر نہیں ہوگی کوئی اپنا اقدام نہیں کر پائے گی کوئی وار نہیں کر پائے گی وجہ سیدھ میں لگانا کوئی کوئی اس کا تیر وہ نہیں گول تک پہنچے گا کوئی تیر نہیں لگا پائے گی کوئی ضرب ضرب کاری نہیں لاہق کر سکے گی کوئی حملہ وہ نہیں کر پائے گا اگر مغرب اس کے مو نہ کرے پشت پناہ ہی نہ کرے تو وہ قادر نہیں ہوگا اللہ توجی ہے متوجہ کرنے پر کوئی بھی تیار ہمارے سینوں میں وہ گھوپے اس پر وہ قادر نہیں ہوگا بلکہ اس حیونیت قادر نہیں ہوگی این یحمیہ کہ وہ دفاع کرے اور حمایت کرے اپنے آپ کا اپنے آپ کا وجود اس کا خطر پڑ جائے گا یحمیہ بھی محفوظ رکھنا اپنا تحفظ نہیں کر پائے گا لیکن رہنا ہے ہر اس کام میں جو بھی وہ صحیح انیت کر رہی ہے وہ مغرب کی تعیید ہی نے اس کو بنایا ہے کہ ہمشی آل آر جلی وہ دندان رہا ہے اور چل رہا ہے پیروں پر یہ سب مغرب کی تعیید کا نتیجہ ہے اب کون سا پڑھے کون کون سا سا تفان لقصہ تکشف الوجہ القبیح لوسائل اعلام الغربي شج دليلا على حش شج 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 موسیقی موسیقی آہ یہ پڑھ سکتے ہیں مشکل ہیں یہ قصت ان کسی رہ دیکھتے ہیں کیا الاندلی بانسج ابن الملک وہ مشکل مشکل ہے مطالعہ کرنا پڑے گا اس کیونکہ اس میں معلومات کا زخیرہ ہے کچھ باتیں اپنے بیک گراؤن میں نہیں ہوں گی نہیں سمجھ پائیں گی تارہ وہ انہوں نے جائزہ لے کر کے لکھا ہے یہ والا پڑھوان دلی دیکھ دیکھ قصہ ہے کیا ہوتا یہ مدینہ لقنو شادہ اب 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 رہیم کون ہے کوئی طالب ہلم ہے لقنو کے قریب کا بتا رہا کس ہے کہ وہ فرضی ہے اردو سے لیا گیا چلو پڑھ لیتے ہم 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 کیون ہم موسیقی